I hope مجھے خان صاحب معاف کر دیں گے کہ میں یہاں پہ اتنا بہبیٹے بات کر رہا ضرور بتائیے ایک دفعہ جب گول سر گول سمیت کا انتقال ہو گیا تھا تو لیڈی این ای بیل نے خان صاحب سے بات کری جو مائمہ کی جو والدہ تھی اور انہوں نے کہا کہ آپ گول سمیت فاؤنڈیشن کے سینئر ٹرسٹی بنیئے اچھا بیکوز آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے شاکت خانم کا اور چیارٹیز کا کہ آپ اس فاؤنڈیشن کی جو ہماری ہے فاؤنڈیشن چیارٹی کی اس کے بھی آپ ٹرسٹی بنیں اور آپ کی تنخواہ ون ملین پاؤنڈ ہوگی سال کی آپ کے پاس روز روائس انگریز ڈرائیور فرس کلاس کا ٹکٹ ایکسپینس اکاؤنٹ سارے کریڈ کارٹ ہر چیز ہوگی خان صاحب کو آفر ہو یہ خان صاحب کو خدا کی قسم میں آپ کو بتا رہا ہوں خان صاحب نے نہ بولا خان صاحب نے بولا کہ میں ایک اٹیچی کیس لے کر آیا ہوں میرا وزن بڑا مت کرو جب مجھے جانا ہوگا تو یہ اٹیچی کیس اٹھا کے میں چلا جاؤں گا یہ خان صاحب اتنے خوددار انسان ہیں اتنا خوددار آدمی ہے اور وہ خودداری اس کی آج بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ بھی پھر آفر ہوئی تھی خان صاحب کو جمائمہ خان صاحب کے جو والد تھی ان کی طرف سے کہ آپ یہیں پہ رہو سارا کچھ یہیں پہ کرو اور بیزنس بھی میرا زمال لو جناب اور پھر اس سے بعد جب ان کی شادی ختم ہوتی ہے لیڈی این ای بیل اس وقت زندہ تھی زندہ ہیں خاص صاحب سے انہوں نے وہ پوزیشن دی کہ آپ میرے گرینڈ چیلرن کے باپ ہیں مالو نہیں کتنا ملین مجھے تو اب یاد بھی نہیں آ رہا ہے کتنا ملین سیٹلمنٹ میں آفر کیا خان صاحب کو تین ملین پاؤنڈ سیٹلمنٹ میں جیہاں بھی کوئی جمائمہ کی بہت بڑی ایسٹ تھی آپ کو معلوم ہے اس ملک میں لاؤ ہے کہ جب بھی کوئی ریووز ہوتی ہے تو اس میں ففٹی ففٹی مانٹ آ جاتا ہے تو خان صاحب کے شیر کے اندر کوئی ہنڈرڈ ملین پاؤنڈ آنا تھا وہ بھی انہوں نے چھوڑ دیا جناب ایک آنا نہیں لیا چھوڑنے کی نہیں ہے بات ایک آنا نہیں لیا یہ اتنا خوددار آدمی ہیں اس کو نہیں ہے ضرورات اس کو اللہ تعالی نے سب کچھ دیا ہوا ہے یہ آپ ابھی نہیں سمجھیں گے یہ آپ سمجھیں گے آج سے کوئی بیس پچھل پچاس سال کے بعد جمائمہ خان اور خان صاحب کی علایت کی آپ کے نزدیک پھر سے بتائیے کوئی وجہ پاکستان پاکستان اس کے دل میں وہ غریبوں کا وہ بہت زیادہ دونوں میں محبت تھی مگر خان صاحب کے دل کے اندر غریبوں کا بڑا ہوا تھا کہ مجھے پاکستان میں رہنا پڑے گا میں پاکستان میں رہوں گا اور ان کے لیے چوبیس گھنٹے پورے سال پاکستان میں رہنا ایک بہت مشکل تھا آپ اپنا سوچئے اگر آپ یہاں سے کہیں چلے جائیں دوسرے مول وہاں کی کلچر میں آپ ایڈاپ کریں ایک بہت مشکل ہو جاتا ہے وہ ادھر نہیں ایڈیسٹ ہو سکے خان صاحب یہاں نہ ہو سکے خان صاحب یہاں تو نہیں ہو سکتے تھے خان صاحب کی پوری دل و جان جو تھی وہ پاکستان تھی اگر وہ پاکستان نہیں ہوتی تو بھی یہ شوقت خانم نہیں بنتا تو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں جو جمائمہ خان کی اوپر کیسز بنے تھے کسی چوری ایسا تو نام آپ لائیے بھی مت جب آپ خان صاحب کی اور جمائمہ کی مجھ سے بات کر رہے ہیں اس میں نواز شریف کا نام مت ڈالیے بہت کوئی آپ نے اتنا گھندا اتنا گھندا اپنے نام ڈالا ہے ان دو کے بیچ میں کی کوئی حد نہیں میں بات کر رہا تھا ایک فرشتے کی وہ ایک انسان جو ہے عمران خان وعنی یہ میری بات ہی اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہمیں ایک ڈزگائز کے اندر فرشتہ بھیجا اللہ تعالیٰ نے خان صاحب اچھے ہیں اور اس کی یہی ایک امدہ مثال ہے کہ علایت کی کے بعد بھی جمائمہ اور خان صاحب آج بھی ملتے ہیں بلکل بہت گہرے ہیں بلکل قدر کرتے ہیں بڑی بھاری ریسویکٹ ہے آج تک آج تک بلکل جمائمہ خان نے بذابتہ اسلام قبول کیا بلکل جی آج بھی وہ مسلمانی ہیں آپ ان کا اسلام یہ دیکھئے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو اسلامک سٹیڈیز کے لیے برسٹل یونیورسٹی بھیجا اپنے بڑے بیٹے کو جو بلینر ہے ان کا بیٹا اس کو وہ اسلامک سٹیڈیز بے تعلیم دلوائی اس میں اس کا ڈگری دلوائی اس سے بڑی کیا اچیفمنٹ ہوگی ایک ماں کی کہ اس کا ارمان تھا کہ یہ اسلامک سٹیڈیز کے اندر کرے خان صاحب تو پاکستان میں تھے بچے تو ماں کے پاس تھے جہاں ماں بھیج دیتی ہیں وہاں چلے جاتے ہیں بچے موسیقی موسیقی